بسم اللہ الرحمن الرحیم والیمان باللہ وملائکت ہی وکتب ہی ورسل ہی والیوم الآخر والقدر خیری ہی وشر ہی وحلووی ہی ومر ہی من اللہ تعالی میرے محترم وکرم بزرگو بھائیو اور دوستو جیسے کہ ہم نے یہ اسلام کو جو بنیادی عقائد ہیں ان سے مطالق یہ بات شروع کی تھی عقیدہ تحاویہ سے کہ جو اسلام کے بنیادی عقائد امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں تو بات ہو رہی تھی ایمان سے مطالق ایک تو ایمان کس کو کہتے ہیں ایمان کس کو کہتے ہیں اس کی تفصیل تفصیلی بات ہوئی کہ ایمان لغت میں کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب ایمان لانا جو ہے اب وہ کس طرح محتبر ہے کہ ہم کہتے ہیں بھئی ایمان کسی آدمی کا قابل قبول ہے تو اب کس طرح قابل قبول ہوگا تو ہم کہہ رہتے ہیں کہ ایمان کس طرح قابل قبول ہوگا جو دل کے ساتھ ہوگا یعنی تصدیق قلبی کو ہم کہتے تھے ایمان کہ دل کے ساتھ کیا کرنا تصدیق کرنا اور وَإِقْرَارُمْ بِاللِّسَانِ جو زبان کے ساتھ اقرار ہے تو یہ اسلامی جو آمال ہیں جو احکام اس پر نافذ ہوں گے تو اب اس کی لئے کیا ہے یہ ایک اظہار کا ذریعہ ہے زبان کے ساتھ اقرار کرنا یہ دل کی کیا ہے ایک ترجمانی ہے اب آج جو یہ اقیدہ پڑھا گیا اس میں یہ بتایا کہ بھئی ایمان جو لانا ہے ایمان جو لانا ہے اب کس کس چیز پر ایمان لانا ہے کیسے ایمان ہوگا کیا ایمان تو فرمایا الیمان ایمان جو لانا ہے وہ کیا والیمان باللہ والیمان باللہ کہ اللہ تعالیٰ پر کیا کرنا ایمان لانا اور ملائکہ پر ایمان لانا وہ کتبی وہ رسولیوں اس کے کتابوں پر اس کے رسولوں پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر والقدر خیری و شدی کہ ہر اچھی اور بری تقدیر پر اور اس طرح کہ بھئی جو کچھ اچھا برا رہا ہے وہ کیا ہے اللہ کی طرف سے کس کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب یہ کیا کرنا جیسے ہم ایمان مفصل میں یاد کرتے ہیں سب سب یاد کرتے ہیں بچپن میں یہ سب چیزیں یاد کرتے ہیں یہ جو بنیادی ہیں اسلام کی بنیادی چیزیں اس پر ہم نے کیا کرنا ایمان اسی طرح کیا ہے کہ حدیثی جبریل مشہور حدیث جبریل وہ مشہور حدیث کہ حضرت عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے سنو کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ سے سنو کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی آیا اور کیا تھا یعنی بلکل سفید نورانی قسم کا اور اس پر سفر کے آثار یعنی تھکاوٹ وغیرہ نظر نہیں آ رہی تھی لیکن ہم اسے پہچاندے نہیں تھے کہ مدینہ کا نہیں تھا اور وہ آیا اور آپ سے سنو کے پاس بیٹھا اور آپ سے سنو کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگائے اور آپ سے سنو کی جو رانے ان پر ہاتھ رکھا دوزنانو ہو کر آپ کے ساہم نے بیٹھا اور آپ کی رانوں پر ہاتھ رکھا اور آپ سے سوال کرنے لگا کہ مل اسلام اسلام کیا ہے اسلام کیا ہے تو آپ نے کہا فرمایا کہ انتا شہد اللہ الہ الا اللہ وانا محمد الرسول اللہ و تقیمت صلاة و تعت الزکاة و تصوم رمضانا و تحجل بیتا انستطاعتا علیہ السبیلہ کہ بھئی اسلام کیا ہے تو اسلام یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے اور نماز پڑ زکاة دے روزہ رکھ اگر حج کی طاقت ہے تو حج کر یہ کیا ہے اسلام پھر سوال کیا کہ ایمان کیا ہے ایمان کیا ہے کیا فرمایا کہ آپ سے سنسے ایمان کے مطالق سوال کیا تو آپ نے کیا کیا یہ بتایا کہ ایمان کیا ہے اللہ تعالیٰ پر کیا کرنا ایمان لانا اور کیا اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر آخرت کے دن پر اور اس پر اچھی اور بری تقدیر جا ہوں کس کی طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایمان لانا اور پھر اس کے بعد پھر سوال کیا کہ کیا مل احسان احسان کیا ہے احسان کیا ہے احسان کس کو کہتے ہیں یعنی جو سے الفاظ میں کہیں اخلاص کس کو کہتے ہیں کیا فرمایا کہ اللہ کی ایسی عبادت کا جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اللہ کی ایسی عبادت کا جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اب بعض لوگ جائے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایسا مقام دے جیسے انبیاء ہیں انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام دی ہو کو اللہ کی ایسی بات نہیں کر جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو اب آپ نے کیا کی تعلیم دی کہ بھئی اس طرح اللہ کی بات کر جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں کوئی نماز پڑھ رہے ہو تو نماز میں کیا کرو ایسی نماز پڑھو کہ نماز کے مومن کی محراج ہے اللہ کے ساتھ باتیں کرو اب اس کو اس میعار پر لیاؤ کیا کرو اس میعار پر لیاؤ اتنا اس کے اندر اخلاص پیدا کرو اتنا اخلاص پیدا کرو کہ گوئے کہ تم اللہ کے ساتھ باتیں کر جائے اب یہ نماز کا مذہب تابعے گا اگر ہم آت بان لے اور سوئے ہوئے ہوں اور کبھی کہاں پھر رہے ہوں کبھی کہاں پھر رہے ہوں تو اب اوپر نیچے تو ہو جائیں گے فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن وہ جو نماز والی نماز وہ نماز نہیں ہے تو نماز اصل کونسی ہوگی کہ کیا فرمایا آپ نے انتابداللہ کانک تراہو اللہ کی ایسی باندل کا جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور دوسرے کیا فرمایا کہ چلو اگر یہ تجھے نہیں ہو رہا یہ مقام حاصل نہیں ہو رہا فَإِلَّمْ تَقُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ چلو یہ نہیں کر سکتا تو اتنا کر لے بھئی وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور جب ہمارا یہ ذہن بن جائے گا کہ بھئی وہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر ہر وقت کیا ہوگا اس کے یاد میں رہیں گے اس کے ڈر سے ہم کوئی گناہ کی طرف نہیں جائیں گے گناہ کی طرف نہیں جائیں گے کہ بھئی جب دل میں یہ بات آگئی کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اب نماز پڑھ رہا ہے تو کیا کر رہا ہے کہ بھئی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اس کے سامنے کھڑا ہوں میں تو اب کیا ہوگا کیسی نماز ہوگی یہ اصل نماز ہوگی نا جو نماز اللہ چاہتے ہیں تو اس طرح کی یہ نماز ہوگی لیکن کیا ہے کہ ہم دونوں مقام جو ان دونوں سے کہہ غافلے ہم کیا کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں بھئی بس وہ جیسے ہوتے ہیں نا ایک قسم کے مزہرے مزہرے جب وہ کرنے آتے ہیں مزاریت کرنے آتے ہیں بگار کرنے آتے ہیں تو کیا کیسے کام کرتے ہیں کہ بھئی کیسے جان چھوٹ جائے کام دن پورا ہو جائے ہمارا کام تو ہم جو ہیں وہ جو بگار ہے بس بگاری ہے آج کال اللہ کے اللہ کے بگاری ہے بھئی بگار پوری ہو جائے اللہ 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 خوش ہوتے کہ بھئی کیا کہتے ہیں ہمیں عبدی یا عبادی میرے بندو ہماری نسبت اللہ اپنے ساتھ کرتا ہے سبحان اللہ اگر ہم بہت بڑے مجرمیں پھر بھی کیا کہتے ہیں اللہ میرے بندو بے شک ہم اس کی بہت نافرمانییں کہتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں کہ باپ جو بیٹر نافرمان ہو جائے تو کیا کہتے ہیں اسے پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے ہیں لیکن اللہ کتنا میرہ بان ہے پھر بھی کہا کہتے ہیں یا عبادی اللہ زین اصرف اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر کیا کر لی زیادتی کر دی ہے اپنے اوپر زیادتی کر لی ہے کیا کرو نہ امید نہ ہو پھر بھی اللہ کیا کرتے ہیں تو کیا ہے کہ بھئی یہ مقام اپنے ادھر پیدا کرو اور پھر حضرت جبیعی علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی کیامت تو ہم نے فرمایا کہ جو تُو پوچھا ہے اس سے زیادہ مجھے بھی پتہ نہیں دونوں اس معاملے میں ایک جیسے کسی کو پتہ نہیں کہ کیامت کب آئی ہے کہا اس کی کوئی نشانیاں تو آپ سے سننے کیامت کی نشانیاں بتائی کہ ایسا ٹیم آ جائے گا ایسا ٹیم آ جائے گا کہ کیا ہے باندھی جو ہے اپنی مالکہ کو جننے گی باندھی اپنی مالکن کو جنن دے گی اور مہدیسین کیا فرما بھئی آخر ایک جیم ایسا آ جائے گا جو اولاد ہے جو اولاد ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ ایسے سلوک کرے گی جیسے ماں ان کی باندھی ہے ماں ان کی باندھی ہے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیٹیاں اپنی ماں کے ساتھ کیسے بات کرتی جیسے ان کی نکرہ نہیں ہوتی چڑ چڑ کا روپ پر آتی ہے کیا فرما ہے کہ یہ ایسا ٹیم آ جائے گا کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ بھئی ماں باپ کو بہت زیادہ کہ ان کے سامنے ماں باپ اندر آ جاتے تو کھڑے ہو جاتے ان کے برابر بیٹھتے بھی نہیں تھے ان کے سامنے انچی بات بھی نہیں کرتے تھے ان کی بات کا جواب دینا تو علیہ دا بات لیکن آج کل کیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے مطلب ہے دو دو فٹ کی زبانیں نکالی ہوتی ہیں ایسے باتیں کرتے ہیں تو یہ آسان کی فرما ہے یہ قیامت کی نشانیاں ہیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں تو بات کیا فرما رہے تھے کہ بھئی ایمان کس کا نام ہے کہ پہلی بات تو کیا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کہ اللہ پر کیسے ایمان لانا کہ اللہ اپنی ذات میں جیسے پہلے بھی بات ہوئی اللہ اپنی ذات میں اپنی صفات میں کیا ہے وعدہ لا شریک وعدہ لا شریک کوئی اس کا شریک نہیں نہ ذات میں شریک ہے نہ صفات میں شریک ہے یہ کہہ وہ کہہ اہد ہے سمد ہے لم یلد ہے ولم یولد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کے اولاد ہے اور نہ اس کا کوئی حمصر اور اسی طرح دوسری چیز کہ ملائکہ ملائکہ تھی ملائکہ جو اللہ تعالیٰ کی کیا ہے نورانی مخلوقی اللہ نے ان کو اپنے نور سے پیدا کیا اور وہ کیا ہے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے جو حکم ملتے وہ کیا ہے بجا لاتے جتنی بھی اللہ کی کتابیں اللہ کی جتنی بھی کتابیں ہم ان سب پر کیا کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں سب پر ایمان لاتے ہیں تورات زبور انجیل سب پر کیا ہے ہمارا ایمان ہے سب پر ایمان ہے اور اتباع کس کی ہے قرآن پاک کی اتباع کس کی ہے قرآن پاک ہم سب کو کیا مانتے ہیں کہ اللہ کی سچی کتاب دے ہیں ابھی ہمیں اطاعت کس کی اطاعت کو حکم ہے قرآن پاک کی اطاعت کو حکم ہے اسی طرح ورسولی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آف صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسولہ ہم سب کو کیا کرتے ہیں برحق مانکہ سب کو برحق مانکہ سب اللہ کے برگزیدہ تھے سب اللہ کے سچے تھے اللہ نے اپنی مخلوق کا رشتہ اپنے ساتھ جوڑنی کیلئے کیا ہے تعلق جوڑنی کیلئے کیا ہے ان کو بیجت محبوظیت اور وہ لوگوں کا اللہ سے تعلق جوڑتے تھے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے تھے سب کیا رہے ہیں برحق تھے سب برحق تھے سب کو ہم مانتے ہیں اور اطاعت کا کس کے کہ آپ نے فرمائے کہ اب میری اطاعت کا دور ہے میری فرما برداری کا دور ہے میری اطاعت کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے اور فرما والیوم الاخرے کہ آخرت کے دن کیا ہے کہ ساری زمین آسمان ساری دنیا کیا ہے فنا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد ایک دن آئے گا اس کے بعد ایک دن آئے گا اس دن میں سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس دن میں حساب کتاب ہوگا وہ کیا ہے آخرت کا دن وہ کیا ہے آخرت کا دن ہم اس دن کو کیا کرتے ہیں مانتے ہیں برحق مانتے ہیں کہ بھئی ایسا دن آنے والا ہے کہ جس دن ہم نے کیا کرنا ہے حساب کتاب دینا ہے اس میں ہم نے حساب کتاب دینا ہے ہم اس دن کو مانتے ہیں اسی طرح کہے وَالْقَدْےِ خِيْرِهِ وَشَرِّقِي کہ بھئی جو اچھ گے اور بری تقدیر ہے جو اچھا ہے جیسے پہلی بھی یہ حدیث گزی تھی کہ آپ سے سن کیا فرمائے قسم کا فرمائے بھئی جان لے جان لے جان لے جو کچھ تجھے پہنچا ہے وہ ایسے نہیں تھا کہ تم سے درودو ٹل جاتا اس نے تجھے پہنچنا تھا اس نے تجھے پہنچنا تھا جو کچھ تیرے ساتھ ہونا تھا اس نے ہونا تھا اور جس نے نہیں جو چیز نہیں ہونے والی تھی وہ تجھے نہیں پہنچے جو چیز تجھے آگے ہو گئی جو تجھے سید اندر ہو گئی کہ جا رہا ہے گاڑی آگے گاڑی ہے یک دم شکر بچ گیا کیا ہو گیا شکر بچ گیا جو بھی آج مارا جاتا تو کیا بھئی اللہ نے نہیں لیکھی جائے اللہ نے بچا بچا دیا تو کیا یہ یقین رکھنا کہ بھائی جو کچھ اچھا برا ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے اب جب ہمارا یہ یقین ہو جائے گا ہمیں پریشانی کتی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی کئی پریشانیاں ہماری دور ہو جائیں گی اور مصیبت آگے تقریبہ چلوا اللہ کی طرف علیہ کیسی ہے اللہ کی طرف سے یہ نہیں کیا ہو گئی آگئی ہے اب اس سے کہتے ہیں آدمی کو حوصلہ ملتا ہے سبر ملتا ہے آدمی کی پریشانی ختم ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں اوئے بس اوئے اوئے کرتے ہیں کرتے ہیں کیا ہے سکورتے ہیں سکورتے ہیں اپنے آپ کو بھی بیمار کر دیتے ہیں اللہ حفظ کہ بھئی یہ کیوں ہو گئی یہ کیوں ہو گئی تو کیا ہے کہ بھئی یہ اچھی اور بری تقدیر سب کس کی طرف سے اللہ طرف تو یہ کیا ہے یعنی اسلام کے ایک تو کیا ہے اعمال ہے ایک کیا ہے اعمال ہے اور ایک کیا ہے ایمانیات ہے ایمانیات یعنی جو ماننی کی چیزی ہیں ایمانیات کس کو کہتے ہیں جو ماننی کی چیزی ہیں کہ جس کو مان کر تم اپنا کیا کرو گے بنیاد بناو گے اور اس کے بعد کہ آپ کچھ کرنے کے کام ہیں کچھ کرنے کے کام ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں آمال کہتے ہیں جو کرنے کے کام ہیں ان کو کیا کہتے ہیں آمال اور جو ماننے کے کام ہیں انہیں کیا کہتے ہیں ایمانیات کے تھے ایمان جو ماننے کے کام ہیں اور آمال جو کرنے کے کام ہیں کہ بھئی کیا کرنا ہے کہ جیسے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ حدیثی جبریل میں بتایا کہ بھئی اسلام کیا ہے تو یہ یہ کام کر ایمان کیا یہ یہ مان آسان فرمائی عمر پتہ یہ کون تھے یہ جو آئے ہوئے تھے کون تھے کہا کہ اللہ اور اس کو رسول بہتر جانتے اللہ اور اس کو رسول بہتر جانتے ان کو زیادہ پتہ ہمیں نہیں پتہ کون تھے فرمائیے حضرت جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے کون تھے حضرت جبریل تھے کہ آئے تھے اس طرح بیٹھے ایکسائل بن کر آئے اور کیا ہے سوال پوچھے سوال پوچھے تو آپ کیا ہے سوال جواب ہوا مقالمہ ہوا تو کیا ہے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگی لوگوں کو اس سے علم ملا کہ بھئی سوال کیا جائے آئیں علماء کے پاس بیٹھیں مجلسوں میں بیٹھیں سوال جواب کریں کہ بھئی ہمیں بھی فائدہ ہو لوگوں کو بھی فائدہ ہو ہمیں بھی فائدہ ہو لوگوں کو بھی فائد ہو آج ہماری ایک بیماری کیا ہے بیماری ہے کہ بھئی ہم دیکھیں گے مجمع لگا ہوا ہے آئیں کوئی عالم بیٹھا ہوا ہے آپ کیا کریں گے اس پر اپنی برتری جتائیں گے برتری جتائیں گے اس کو نیچہ کرنے کے لیے اس کی بیسی کرنے کے لیے کیا کرنے کے لیے اس سے سوال کریں یہ نہیں بلکہ کیا نیت ہونی چاہیے کہ بھئی یہ جو احسان ہے یہ احسان کا سبب یہ جو صوفیاء کے عام بڑے اس پر مجاہدیں کیے جاتے ہیں بڑے مجاہدیں کیے جاتے ہیں اس پر کس لیے کہ بھئی یہ احسان والی صفت پیدا ہو جائے تو یہ احسان کیا ہے یہی ہے کہ بھئی آؤ علماء کے پاس بیٹھو سیکھو اس پر عمل کرو سوال کرو پوچھو ایسی مجلسیں بناو یہ تو لوگوں کا کام ہے نا یہ تو لوگوں کا کام ہے کہ ایسا مجمع بنائیں اس میں کسی عالم کو بلائیں عالم سے بیٹھ کر سنیں سنیں پھر پوچھیں مسائل پوچھیں اب ہم تو ایسے زندگی گزار رہے ہیں جیسے پورے دین کا میں پتا ہے ہمیں کسی عالم کی ضرورتی نہیں آپ نے آپ سے ہمیں سارا کچھ پتا ہے یہ اتنی ہے بلکہ کہا کریں اپنے اندر طلب پیدا کریں طلب پیدا کریں دین کی طلب پیدا کریں بھئی علماء کے پاس بیٹھیں ان سے سیکھیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو صحیح طریقے پر صحیح اقائد اپنا نگتو فیق نسیل فرمائے آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید رسول و خاتب النبین والا آلی و صحابی علی بیٹی اتبائی اجمعین اللہم انا لا ذکر و شکر و سن عبادتک اللہم افقنا لیمان تحبو تردہ وجل آخرتن خیر من رولا اللہم انا نصب قرضاک والجنہ نعوذ بک من غزبک من النار اللہم انا کافون کریم انتحبو الافافافانا یا مولانا یا کریم اللہم ربنا خفر لنا ذنوبنا و کفر النا سیاتنا و توفرنا من الابرار اللہم ربنا آتنا فی دنیا حسنہ و فی الاخرات حسنہ و اخنازہ بالنار اللہم حبیب لینا الایمان و زینہو فی قلوبنا و کر رہی لینا الكفر والفسوق والحسیان اللہم جلنا من الراشدین اللہم جلنا من الراشدین اللہم جلنا من الراشدین اللہم عزا الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم آتی لی سیدنا و سندنا و مولانا محمد اللہم آتی لی سیدنا و سندنا و مولانا محمد ان الوسیلت والفضل والفزیلت والدرہت الرفیت و باس مقاما محمود اللہ تباتہو ورد اتنا شفاعتو یوم الكامن نقلاتو فلمیات آمین برحمتک اللہ الرحمن 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 الرحیم